ہیلو فرنڈز ویلکم تو دو ایمپیریکل سائنس کی ایڈمی ریسنلی آپ نے خالستان مومنٹ کے بارے میں بہت زیادہ نیوز میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے نئے لیڈر کے انڈر بہت زیادہ زور پکڑ رئی ہے خالستان مومنٹ بیسیکلی سکھوں کی ایک ایسی تحریک ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے پنجاب ریجن میں سکھوں کے لیے کلگ خود مختار ریاست قائم کی جائے جس کا نام خالستان ہوگا ویسے تو موسٹلی جو سکھ ہیں وہ انڈیا کے صوبہ پنجاب میں پائی جاتے ہیں آل موسٹ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ بٹ اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف اسوں جیسا کہ یو ایسے کینیڈا اسٹریلیا اور یوکے کے اندر بھی کافی تعداد میں سکھ پائی جاتے ہیں اب آج کل جو ہے وہ اس کے جو کارکن ہے وہ ہر جگہ ہی بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ کل کے ہی نیوز ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ ٹرنڈ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکے کے کیپیٹل لندن میں خالستان کے سپورٹرز نے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے نہ صرف پروٹیسٹ کیا بلکہ انڈین فلیگ کو بھی نیچے کر دیا تو انڈین ہائی کمیشن مطلب آپ ایمبیسی سمجھ سکتے ہیں اس کو کونسلیٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کردو میں ہم سفارت خانہ بھی کہتے ہیں تو سمپل سا چھوٹ ڈیفرنس ہے ہائی کمیشن اور ایمبیسی کے درمیان وہ یہ ہے کہ اگر کومن ویلتھ کنٹریز ہیں تو ان کے اندر ہائی کمیشن کہا جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور کنٹریز ہیں تو ان کے اندر اس کو ایمبیسی کہا جاتا ہے اسی طرح سے امریکہ میں بھی سین فرانسکو میں پروٹیسٹرز نے انڈین ایمبیسی یا انڈین کانسلیٹ پر اٹیک کیا اس کے علاوہ کینڈا کے سٹی کینبرہ میں بھی احتجاج کیا گیا اس کے علاوہ کینڈا کا ایک اور سٹی ہے وینکوور اس کے اندر بھی انڈین کانسلیٹ کے سامنے جو ہے وہ باہر نائرے لگائے گئے خالستان مومنٹ کے اتنی زیادہ ایکٹیو ہونے کے پیچھے حمرت پال سنگھ صندوق کا نام آرہ جو کہ خالستان کے ایک ابرتے ہوئے نوجوان لیڈر ہیں اور ایک اورگنیزیشن ہے وارث پنجاب دے اس کے چیف بھی ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کے بعد سے انڈین پنجاب پولیس جو ہے وہ چار دن سے اس کو پکڑنے پر لگی ہوئی ہے وہ بیان کیا تھا کہ اس نے پنجاب کے جو ہومنیسٹر ہیں ایمید شاہ ان سے کہا کہ اگر آپ نے خالستان مومنٹ کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اندرہ گاندی کے ساتھ ہوا تھا تو اندرہ گاندی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے اندر ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے خالستان مومنٹ کی ڈیٹیل پڑیں گے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ویسے یہ پیدا تو انڈیا میں ہی امریسر میں ہوئے تھے برد دو ہزار بارہ سے یہ دبائی میں رہتے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بزنس سنبھالتے ہیں اور دو ہزار بائیس یعنی کہ پچھلے ہی سال یہ انڈیا میں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا میں کیسے آئے آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے اندر انڈیا کے اندر بہت زیادہ کسانوں کے پروٹیس چل رہے تھے تو کسانوں کو سپورٹ کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے دیب سیدو جو کسک تھے اور ایک بہت اچھے ایکٹر بھی تھے کافی فلموں کے اندر کام کیا جس کے اندر کافی فیمس موویز ہیں ان کے جورہ دس نمبریا رمتہ جوگی رنگ پنجاب دے تو ان کسانوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کو ریسٹ کر لیا گیا جب ان کو بیل ملی تو بیل کے ملتے ہی انہوں نے ایک اپنی ارگنیزیشن بنائی کہ اس کا نام تھا وارس پنجاب دے بعد میں دو ہزار بائیس میں ان کو قتل کروا دیا گیا تو امرت پاسنگ سندو جو ہے وہ دیب سیدو کو بہت زیادہ فالو کر رہے تھے تو ان کے قتل کے بعد جو ہے دو ہزار بائیس میں وہ دبائی سے انڈیا آ گئے اور ان کی جو تنظیم تھی وارس پنجاب دے ان کا جو نئے چیف تھے وہ بن گئے امرت پاسنگ سندو اور حالی میں ان کے بہت زیادہ نیوز میں ہونے کے وجہ یہ ہے کہ امرت پاسنگ سندو کا ایک دوست تھا لاپریت سنگ طوفان جن کا نام تھا تو ان کو پلیس نے کی نیپنگ کے کیس میں ارسٹ کر لیا تھا تو اب جو اس کے سپورٹرز تھے انہوں نے جا کے پلیس ٹیشن پر حملہ کر دیا اور ان کو ریلیز کروا لیا تو تب سے جو ہے معاملہ بہت زیادہ بڑھکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ریسل نے جو ویڈیو بیان جاری کیا جس میں امرت شاہ کو تھرٹ کیا ہے تو تب سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک آپریشن شروع کیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو اس آپریشن کو آج چار دن ہو گئے ہیں اور چار دن سے وہاں کا انٹرنیٹ بلکل بند کیا ہو گئے ہیں اگر ہم خالستان کے بیگراؤنڈ کو تھوڑا سا دیکھیں تو سکھ بیسیکلی کیا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا ایریا ہے اور یہ انڈیا کا ایریا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی پنجاب جسے ویسٹرن پنجاب بھی کہا جاتا ہے اور انڈین پنجاب جسے اسٹرن پنجاب بھی کہا جاتا ہے ان دونوں کو ملا کے سکھوں کے لیے ایک انڈیپینڈٹ سٹیٹ بنائے جائے جس کا نام خالستان ہوگا اور اگر ہسٹری میں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں جب سب کانٹیننٹ کے موسلی پارٹ پہ انگریزوں کی حکومت تھی تب سب کانٹیننٹ کا جو ناردن پارٹ ہے وہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی جس میں پنجاب اس کے علاوہ پاکستان کا کے پی کے اور ناردن ایریا سویارہ سارے اس میں شامل تھے تو اس سکھ ہمپائر کے جو لیڈر تھے وہ تھے راجہ رنجیت سنگھ اور بعد میں راجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ کے بعد انگریزوں نے اس اسے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور اب جبکہ پورا سب کانٹیننٹ انگریزوں کے کنٹرول میں تھا تو سب نے اپنے ڈیمانڈز کے لیے اپنے تحفظات کے لیے اپنے ریپرزنٹیٹیو پارٹیز بنانا شروع کر دی جس میں مسلم کی ریپرزنٹیٹیو تھی مسلم لیگ اور ہندووں کی تھی کانگرس تو اسی ٹائم پہ سکھوں نے بھی اپنے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا اکالی دل اور جب انگریز سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے گئے تو میجورٹی کے اکارڈنگ مسلمانوں کو پاکستان اور ہندووں کو انڈیا مل چکا تھا سکھ جہاں پہ خالستان چاہتے تھے وہاں پہ ان کے میجورٹی بلکل بھی نہیں تھی ان کی تعداد مسلمان اور ہندو دونوں سے کام تھی تو یہ جو ڈویجن ہوئی تھی یہ ہوئی تھی میجورٹی کے بیسس پہ تو وہاں پہ خالستان نہیں بن سکتا تھا تو اس طرح سے پھر بعد میں پنجاب کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور اب سکھوں کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو وہ پاکستان کے اندر شامل ہو جائیں یا پھر وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں تو دونوں نے دونوں ملکوں نے کوشش کی تھی سکھوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اور قائد اعظم نے ان کو آفر بھی کی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر ان کو الگ سٹریٹ دیں گے اگر وہ پاکستان کے اندر شامل ہوتے ہیں بٹ وہ خود پرسنلی طور پر جو ہے وہ جو سکھ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے تھے کیونکہ سکھزم جو ہے ویسے بھی ہندوزم سے زیادہ ریلیٹڈ ہے اور تب انڈیا نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک الگ سٹریٹ بنائیں گے اب ہندوستان کی تقسیم کے بعد سکھ جو ہے وہ انڈیا میں چلے گئے اور انڈیا میں جاتے انہوں نے نائنٹین ففٹی سے ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کر دی تھی کہ ان کو پنجاب جو ہے وہ الگ سوبہ چاہیے اس کو الگ سٹریٹ بنا دیں تو کافی عرصے تک تو ان کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی بٹ نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر پنجاب کو جو ہے وہ سیپریٹ سٹریٹ بنا دیا گیا بٹ اس کو کمپلیٹ طور پہ جو ہے وہ خود مختاری نہیں دی گئی تھی تو اب یہاں پہ سکھ جب بھی حکومت بناتے ان کی حکومت جو ہے وہ بنتی اور کانگرس اس کے اندر انٹرفیر کرتی اور حکومت کو فوراں گرا دیا جاتا تو اس طرح سے کافی سالوں تک یہی چلتا رہا اب نائنٹین سیونٹی سیون میں یہاں پہ سکھوں کی حکومت ہی چل رہی تھی تو اس طرح اندرہ گاندی کے بیٹے سنجے گاندی نے پنجاب کے اندر سکھوں کی حکومت کو گرا کے کانگرس کی حکومت بنانے کا پلان شروع کیا تو اس کے لئے انہوں نے سکھوں کے مذہبی اختلافات کا فائدہ اٹھایا اب سکھوں کے اندر بھی دو گروپ تھے ایک گروپ تھا آرثوڈاکس کا کہنا ہے کہ ان کا جو لاسٹ گروہ تھا دسما گروہ تھا ہرگو بن سنگз اس کے بعد کوئی اور گروہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا بٹ جو نیرنکاری فرقہ ہے اس کے آرکو وہ ان کے گروہ تو ہیں اس کا اترام بھی کرتے ہیں بٹ وہ اس کو لاسٹ گروہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی اور سکھ جو ہے وہ گروہ بن سکتا ہے اور جس کے اندر بھی جو بھی ان کا لیڈر ہوتا تھا وہ اس کو گروہ کنسیڈر کرتے تھے تو ان میں سے سنجے گاندی نے آرٹوڈاکس فرقے کے ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر جنرل سنگھ بھندرہ والے ان کا نام ہے تو ان کو چوز کیا یہ بہت بڑے ایک مذہبی لیڈر تھے ان کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے تھے اور ان کو سینٹ یعنی صوفی کہا جاتا تھا بٹے کچھ آرمڈ لوگ جو ہیں تو وہ ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتے تھے ان کے پاس اسلحہ رہتا تھا تو جس کی وجہ سے اس کو سینٹ سولجر بھی کہا جاتا تھا اب یہ اور ان کے سو جو سپورٹرز ہیں وہ دوسرے جو نیرنکاری فرقہ تھا ان کے بہت خلاف تھے تو سنجے گاندی نے کیا چال چلی کہ انہوں نے جو نیرنکاری ان کا اگینسٹ گروپ تھا ان کو اجازت دے دی کہ آپ ایک کنویکشن کریں لائک جیسے کوئی سیمینار ہوتا ہے اس کی اجازت دے دی ان کو اجازت دینے کے بعد جو بھندرے والا ہے اس کو آ کے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے کوئی سیمینار کر رہے ہیں کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو آ کے بتا دیا تو انہوں نے جا کے ان پر اٹیک کر دیا اور اس اٹیک میں بارہ سیکھ ان کے مارے گئے اس کے اندر تین ہندو بھی مارے گئے تو اس کے بعد سے بھندرہ والے نے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کا جو نا وہ آغاز کر دیا جس کا نام رکھا گیا دل خالصہ جس کو بھندرہ والے پارٹی بھی کہا جاتا تھا اور اس کے بعد سے بھندرہ والے نے کانگریس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور نائنٹین ایٹی کے اندر دوبارہ اندرہ گاندی کی حکومت بن جاتی ہے اب جیسے ہی اندرہ گاندی کی حکومت سٹارٹ ہوئی تو اس کے پہلے سال ہی جو دوسرا فرقہ تھا نیرنکاری تو ان کے گروہ بابا گربچن سنگھ کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اخبار کے ایڈیٹر تھے ان کا قتل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھندرے والے کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے تو جیسے یہ ایڈیٹر ہوتا ہے اسی دن سکھ جو ہیں اس کے سپورٹر جو تھے انہوں نے کافی سارے ہندووں کو قتل کر دیا اور اس کے علاوہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ جو اس کے ایڈیٹر کا نائنٹھ دن چل رہا تھا یہ پانچ سکھوں نے ایک انڈین ائر لائن کو ہائچیک کیا اور اس کو پاکستان لیا ہے جس کو بعد میں پاکستانی کمانڈوز نے ان سے جو ہے ان کو ریلیز بھی کروایا اس کے بعد کیونکہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر تھے وہ کانگرس کے تھے تو انہوں نے بھندرے والے کو جب وہ آزاد کروا لیا تھا لیکن جو نیرنکاری اور بھندرے والے کے درمیان کلیشز اتنے زیادہ ہو چکے تھے ان کی جو دشمنی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ حالات کنٹول سے باہر ہو چکے تھے اور پنجاب گورمنٹ نے بھندرے والے کو اریسٹ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تو اب اس سے بچنے کے لئے بھندرے والے نے کیا کیا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر پناہ لے لی اب گولڈن ٹیمپل سے بھندرے والے کو باہر نکالنے کے لئے اندرہ گادی نے آرمی کو آپریشن کرنے کا حکم دیا جس کا نام تھا آپریشن بلو سٹار تو اس آپریشن کے دوران بھندرے والا اور اس کے کافی سارے سپورٹرز جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اب جیسے ہی آپریشن بلو سٹار کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد خالصتان مومنٹ کو تو کنٹول کر لیا گیا اس کے علاوہ بھندرہ والے اس کے کافی سارے سپورٹرز کو بھی قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد جیسے گولڈن ٹیمپل کے کچھ پکچر سامنے ہے جس میں وہ کافی زیادہ ڈیمج ہوا تھا تو اس کے بعد سے دنیا بھر کے اندر جو سکھ تھے ان کے جذبات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی اور اسی دوران اندرہ گاندی کے اپنے ہی دو سکھ گارڈز نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اور ان کو تینتیس گولیاں مار کے ہلاک کر دیا اور نائنٹی نائنٹی کے بعد اب امرت پال سنگھ سندو کی لیڈرشپ میں جو خالصتان مومنٹ ہے وہ دوبارہ سے بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور ان کے اس بیان کی وجہ سے جس میں انہوں نے جو ہومنیسٹریوں سے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو اندرہ گاندی کے ساتھ ہوا تھا بہندرہ والے 2 کہا جاتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی If you like this video please subscribe my youtube channel Thank you